اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نیو ایک لیکچر ایک نیو کورس پڑھنے جائیں اس میں ہم نومیریکلز کو ڈسکس کریں گے پروبلمز کو ڈسکس کریں گے ہم آج جو پڑھنے جارہے ہیں وہ نائنٹھ کلاس کی فزکس کا چپٹر نمبر ون ہم نائنٹھ کلاس کی فزکس کا چپٹر نمبر ون جو ہے وہ ڈسکس کرنے جارہے ہیں جو ہمارے پاس نائنٹھ کلاس کی فزکس ہے اس کا چپٹر نمبر ون ہے اس کا نام ہے فیزیکل کونٹیز فیزیکل کونٹیز اینڈ میرمنٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیزیکل یعنی کہ طبعی ٹھیک ہے طبعی کونٹیز مقداریں طبعی مقداریں اور میرمنٹس میرمنٹ آپ کو بھی بتا ہوگا پیمائش ماپنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی چیز کو پیمائش کرنے یعنی ماپنے کو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اسے میرمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا چپٹر نمبر ون ہے فیزیکل کونٹیز میرمنٹ طبعی مقداریں اور پیمائش ٹھیک ہے فیزیکل کونٹیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں all quantities وہ تمام اقداریں that جو can be جا سکتی ہیں major mappi پہمائش کی جا سکتی ہیں mappi جا سکتی ہیں our card کہلاتی ہیں physical طبع quantities مقداریں وہ تمام مقداریں جو mappi جا سکتی ہیں انہیں ہم physical quantities یا پیر انہیں ہم طبعی مقداریں کہتے ہیں اب ہم اس کی problems پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ measurements کا ہمیں پتہ ہی ہے پہمائش جیسے چینی کو ہم کلو میں پہمائش کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مطلب ہم نے papers ہو رہے ہیں ٹھیک ہے geometrical shape draw کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے ہوتا ہے کوئی triangle کرنی ہو ہم نے سکیر کرنا ہو ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے سنٹی میٹر فلانس کا فلانس جلا لیا ٹھیک ہے فلانس سائیڈ لی ٹھیک ہے اس طرح ہم اس کو سنٹی میٹر میں کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے height کو measure کرنا ہو height کی پہمائش کرنی ہو height کو مافنا ہو تو اس میں ہم کیا چک کرتے ہیں height میں ہم foot میں کرتے ہیں ٹھیک ہے foot میں کرتے ہیں اسی طرح اگر road کو دیکھنا ہوتا ہم کلو میٹر میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح measurement ہوتی ہے یہ chapter ہمارا جو چیزیں ماپی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں اور ان کی جو پہمائش ہوتی ہے وہ کس چیز میں کی جاتی ہے اس کے بارے میں اب ہم اس کی problems پہ آ جاتے ہیں exercise problem یا مشکی سوالات جن کو اردو میں کہتے ہیں problems ٹھیک ہے مشکی سوالات ٹھیک ہے ہم problems یا مشکی سوالات کو discuss کرنے لگیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا question اس کا کیا آ جاتا ہے مشکی سوالات میں problem number ہمارے پاس ہے 1.1 ٹھیک ہے 1.1 میں انہوں نے کہا ہے express ایکسپریس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیان کریں ظاہر کریں ٹھیک ہے the following دی گئی جو ہوتی ہیں مدرجہ زہل ٹھیک ہے جو چیز دی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے quantities یعنی مقداروں کو quantities یعنی مقداروں کو ٹھیک ہے using prefixes ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ prefixes کو use کریں اور جو quantities ہم آپ کو ایسے ہی دے رہے ہیں نا ان کو prefixes میں express کر دیں ہم آپ کو کوئی بھی quantity اٹھا کے دے دیں گے آپ اس کو کیا کریں اس کو prefixes میں کریں ویسے ہی quantity نہیں چاہیے اب یہاں پہ آتا ہے کہ ہم نے prefixes میں convert کرنی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو prefixes ہوتے 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 اب دیکھیں جب ہم measurements پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم measurement پڑھتے ہیں جب physical quantities پڑھتے ہیں جن physical quantities کو ہم نے ماپ نہ ہوتا ہے جب ہم وہ پڑھنے لگتے ہیں تو ان میں کچھ مقدار ہمارے پاس very large ٹھیک ہے very large یعنی بہت بڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں quantity میں اور کچھ very small بہت چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ بہت بڑی ہوتی ہیں ان میں کچھ ہمارے پاس بہت چھوٹی ہوتی ہیں ایسی مقداروں کو ہم express نہیں کر سکتے چھوٹی مقدار ہیں کیسے جیسے point کے بعد زیادہ سارے سننا پڑھیں کہ 0.000000000000009 ٹھیک ہے ایسے اس نے ہمیں یاد ہی نہیں رہنا یا پھر کچھ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ مطلب ون کے بعد زیرو سٹارٹ ہو گئے اب ہم اس کو بھی نہیں کر سکتے تو ایسی quantities کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے express کرنے کے لیے ہم جو quantities use کرتے ہیں ان کو prefixes کہتے ہیں مضب zeros کو رکھ کے ہم ان کو names دے دیتے ہیں اور پھر وہ zero لکھنے کی جگہ وہ digit لکھ دیتے ہیں اس کی علامت لکھ دیتے ہیں اب اس میں جیسے دیکھیں اب ہمارے پاس اگر three zeros ہوں تو یہ kilo کہتے ہیں one kilo ٹھیک ہے three zeros zero one ہوا ہمارے پاس تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس point کے بعد کتنے digit ہیں one two three تو اس کو ہم ٹھیک ہے اب اے پارٹ میں اس نے ہمیں دیا ہو ہے five thousand گرام ٹھیک ہے اس نے کہا ہے five thousand گرام کو prefixes میں convert کریں پھر اس نے ہمیں twenty لاک وار دیا ہوئے اس کو prefixes میں convert کریں پھر اس نے ہمیں fifty two multiply by ten raise to power minus ten دیا ہوئے ٹھیک ہے minus ten kg دیا ہوئے ٹھیک ہے kilogram دیا ہوئے اس کو convert کریں دی پہ اس نے two twenty five multiply by ten raise to power minus eight دیا ہوئے second اس کو prefix میں یعنی کہ یہ جو zeros ہیں نا ہم لکھ سکتے five multiply one thousand five کو one thousand سے multiply کریں دوبارہ ہمارے پاس five thousand آجے گ gram ویسے ہم جانتے ہیں کہ one thousand prefix میں کیا ہے kilo کے equal ہے اور kilo کو کس سے ظاہر کرتے ہیں اس کی علامت کیا اس کی نوٹیشن کیا ہے ہمارے پاس کے تو ہم five thousand thousand کی جگہ کے اور gram ویسے five kg ٹھیک ہے اب اس نے ہمیں دیا ہوا ہے twenty لاک وارڈ اس کو لکھ سکتے ہیں two multiply by ten لاک وارڈ ٹھیک ہے two ویسے ten کے آگے six zeros کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ten کی power six وارڈ ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ten کی power six کس کے equal ہوتی ہیں ہمارے پاس مہگا کے ٹھیک ہے ten کی power six ہمارے پاس مہگا کے equal ہوتی ہے اور وارڈ ہم ویسے ہی لکھیں گے یعنی کہ ہمارے پاس یہ آگیا ہے two مہگا وارڈ کے ایک اپ d پہ جو اس نے ہمیں دیا ڈ پہ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے 52 ملٹیپلائی بائی 10 ریز two power minus 10 اور آگے kg دیا ہو ہے ٹھیک ہے اب 52 کو ہم ویسے ہی ٹھیک ہے 5 point 2 لکھ لیتے ہیں multiply by point ادھر لے آئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب point کے بعد 52 تھا ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور minus 10 اور kg ہم نے پڑھا ہے ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ 1k کس کے equal ہوتا ہے 1000 کی ٹھیک ہے 1k ہمارا 1000 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 raised to power 3 اور آگے ہم نے g لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ positive ہے plus 1 یہ positive ہے یہ negative ہے ہم اس کو لکھ سکتے 5.2 multiply by 10 کی power minus 1 ٹھیک ہے plus 1 minus 10 plus 3 ٹھیک ہے اور gram اب جب ہم dvian multiplication addition کرتے ہیں تو ہمار پاس dmas rule لگتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے dvian اس کا مطلب ہوتا ہے multiplication اس کا مطلب ہوتا ہے addition اس subtraction یعنی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے dvian ہمارے پاس نہیں ہے پھر ہم نے دیکھنا ہوتا multiplication ہے نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے addition ہے ہمارے پاس کیا ہے addition ہے ہم نے کیا کرنا ہے 3 plus 1 کتنا آ جائے گا ہمارے پاس plus 4 اور minus 10 کر دیں گے minus 10 میں سے 4 گئے تو ہمارے پاس 6 آ جائے گا اور علامت minus کی بڑی ہے تو ہمارے پاس minus 6 آ جائے گا 5.2 multiply by 10 raised to power minus 6 gram اور 10 raised to power minus 6 کو ہم مایکرو کرتے اور 10 raised to power minus 6 کو مایکرو کرتے اور میو سے ہم ظاہر کرتے تو ہم لکھ سکتے 5.2 مایکرو گران ٹھیک ہے یہ بھی prefix میں دیکھیں کتنا بڑا digit تھا اور ہم نے اسے کتنا چھوٹا کر دیا اب جو ہمارے پاس last ہے ٹھیک ہے جو دی والا پارٹ ہے اس میں انہوں نے ہمیں کیا دیا ہو ہے 225 ملٹی پلا بیٹ 10 ریز ٹو پارٹ مائنس 8 اور آگے کیا دیا ہو ہے سیکنڈ دیکھیں اب ہم 225 ہے ہم اس کو لکھ سکتے 2.25 اب پوائنٹ کے بعد کتنے سنٹینز ہیں اس کا مطلب یہ 10 کی پاور اتنی جتنے ورڈ ہوں گے 10 کی پاور اتنی لے لینی ہے پوائنٹ کے بعد ہم نے پوائنٹ دو ڈیجٹ کے بعد ایک ڈیجٹ کے بعد لگایا پوائنٹ کے بعد کتنے دو باد والے دکھنے دو ہیں تو دو لگے گا ملٹی پلائی بائی 10 ریز ٹو پار مائنس 8 اور اس کا مطلب سیکنڈ ٹھیک ہے اب ہم اس کو لکھ سکتے 2 25 ملٹی پلائی 10 کی پاور پلس 2 مائنس 8 سیکنڈ اب پلس 2 مائنس 8 ٹھیک ہے پلس مائنس مائنس ہوگا لیکن بڑی ڈیجٹ کے ساتھ کیا ہے مائنس تو 6 لگے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس آجے گا 2 25 10 ریس تو پاور مائنس 6 سیکنڈ ٹھیک ہے 10 ریس تو پاور مائنس 6 کس کے ایک ایک ہے ٹھیک ہے یہ لکھ لیں مائکرو ٹھیک ہے ہم لکھ سکتے 2 25 مائکرو سیکنڈ ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلی نمیریکل پروبلم 1 پوائن 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے چار اس نے a b c d quantities دی ہوئی تھی ان کو ہم نے prefixes میں show کروانا تھا ٹھیک ہے وہ ہمیں digits دے دیئے گئے تھے ان کو ہم نے prefixes کی form میں prefixes کی notations لگا کے ہم نے ان کو solve کر دیا اب انہوں نے اگلا جو 1.2 problem ہے اس میں ہمیں کیا کہ 1.2 problem ہے انہوں نے کہا ہے how do how کیسے do کرتے ہیں the prefixes micro prefixes micro nano and micro nano and and pico relate to each other ٹھیک ہے اس نے ہمیں کہا ہے کہ جو prefixes ہمارے پاس prefixes micro nano اور pico ہیں ٹھیک ہے ان کا آپس میں کیا تعلق how do کیا تعلق ہے ان کا آپس میں relation ٹھیک ہے آپ میں تعلق ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہانا چاہیے کہ micro کیا ہے ٹھیک ہے nano کیا ہے اور pico کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو nano ہوتا ہے وہ 10 raised to power minus 9 کے equal ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ہم نے بات کی ہے nano کی ٹھیک ہے nano ایک nano کتنے کے equal ہوتا ہے 10 raised to power minus 9 کی اب ہم بات کرتے ہیں micro کی micro ہمارے پاس ہوتا ہے 10 raised to power minus 6 کے اور pico ہمارے پاس ہوتا ہے 10 raised to power minus 12 کے ٹھیک ہے ایک nano ہمارے پاس 10 کی power minus 9 کے equal ہوتا ہے ایک micro 10 کی power minus 6 کے equal ہوتا ہے ایک pico 10 کی power minus 12 کے equal ہوتا ہے اب ہم relation ان تینوں میں زائد کریں کہ nano کا micro کے ساتھ micro کا pico کے ساتھ pico کا nano کے ساتھ اور nano کا micro کے ساتھ ان تینوں کا آپس میں کیا دیکھ ہے اور 1 pico 10 raise to 1 minus 3 nano کے equal ہوتا ہے یہ ہمارے پاس problem number 1.2 جو ہے وہ ہماری problem ہے 1.3 ٹھیک ہے 1.3 ہماری کیا ہے problem اس میں اس نے ہمیں کہا ہو ہے your hairs آپ کے بال ٹھیک ہے your hairs grow بڑھتے ہیں آپ کے hairs بڑھتے ہیں at the rate of at the rate کہتے شرع ٹھیک ہے مقدار ٹھیک ہے شرع یا مقدار کو ٹھیک ہے at the rate of 1 mm per day rate of 1 mm per day اس نے کہا ہے کہ آپ کے بال ایک دن میں 1 mm کی مقدار سے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے 1 mm روزانہ کتنے بال بڑھتے 1 mm ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے their growth rate their ٹھیک ہے اپنے بالوں کا growth بڑھنے کا rate ام ان نینو میٹر پڑھ سکیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے نینو میٹر پر سیکنڈ میں find out کریں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بال ایک دن میں رفتار سے بڑھتے ہیں یعنی 24 گھنڈے کے بعد جس رفتار میں بڑھتے ہیں وہ rate کیا ہے ہمارے پاس 1 mm 1 57 nanometer پر سیکنڈ ٹھیک ہے یعنی 1 second میں 11 point 1 mm کتنے nanosec کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس 11 point 57 nanometer پر سیکنڈ I hope کیا آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی انشاء allah next time ہم further numerical next lecture میں discuss کریں اللہ حافظ